مرزی اگلے دن سمیرا انوراک پر اس کا ریپ کرنے کا الزام لگاتی ہے اور پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب تو آپ اس سیریز میں ہی دیکھ سکیں گے لیکن چلیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیریز میں کیا اچھا ہے اور کیا برا لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سیریز بیزڈ ہے برٹیج ڈراما سیریز لائر پر آسان الفاظوں میں کہوں تو یہ ایک انڈین ورجن ہے لائر سیریز کا لیکن وہ سیریز میں نے دیکھی نہیں ہے تو میں ان دونوں کو کمپیر تو نہیں کر پاؤں گا میں بس آپ لوگوں سے اپنا وہی ایکسپیرین شیئر کروں گا جو میرا اس سیریز کو دیکھ کر رہا ہے اب اگر اس سیریز کی اچھی چیزوں کی بات کریں تو جو اس سیریز کا کانسپٹ ہے وہ کافی سیمپل لیکن انٹرسنگ ہے اور جو اس کانسپٹ کی ایک اوورال ایگزیکیوشن ہے وہ بھی کافی سمارٹ اور انٹرسنگ میں کی گئی ہے کچھ ایشو ضرور ہیں ان پر میں بھی آگے آپ لوگوں سے بات کروں گا لیکن یہ سیریز بینہ کوئی ٹائم ویس کرے آپ کو اس سٹارٹ سے ہی پوری طرح سے انگیج کر لے گی اور پھر جیسے ایسے یہ سیریز پروگریس کرتی چلی آئے گی آپ اس سیریز میں ڈیپلی انوالف ہوتے چلے جائیں گے اسپیشلی جو اس سیریز کی سٹارٹ کی ٹین اپریسورز ہیں وہ آپ کو کافی کچھ سوچنے گیس کرنے اور یہ جاننے پر مجبور کر دیں گی کہ آخر ان دونوں میں سے سچا کون ہیں اور اس رات میں ہوا کیا تھا جو کہ واقعی ایک بہت اچھی بات ہے اور کبھی آپ سمیرہ کو سچا سمجھیں گے اور اس کے لئے ہمدردی فیل کریں گے تو کبھی آپ انوراک کو بے قصور سمجھیں گے اور یہ جو ان سے ہمارا اتنا ڈیپلی کنیکٹ ہونا ہے وہ پاسیبل نہیں ہو پاتا اگر اس سیریز کے دونوں مین ایکٹرز کی ہمیں ایک سرونگ بلیویبل پرفارمنس دیکھنے کو نہ ملتی اور اس کے لئے جتنی تاریف کی جائے سیریز کے دونوں مین ایکٹرز راجیو اور آہنا کی وہ کم ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رولز کو اتنا زبدست طریقے سے نبایا ہے کہ انہی کی پرفارمنس نے سیریز میں سٹارٹ ٹو اینڈ پوری طرح سے جان ڈالی رکھی اور ان کے علاوہ بھی باقی ایکٹرز نے اپنے رولز کو ٹھیک سے نبایا ہے اور اس سیریز میں مین کریکٹرز کو اتنا تو اچھے سے لکھا گیا اور ڈیویلپ کیا گیا ہے کہ آپ ان سے ایزیلی کنیکٹ ہو سکیں اور آپ کو اس سیریز میں کچھ چھوٹے چھوٹے انٹرسٹنگ ٹویسٹ اینڈ ٹنز بھی دیکھنے کو ملیں گے اب اگر اس سیریز کے میوزک اور پروڈکشن کالیٹی کی بات کریں تو جو اس سیریز کا میوزک ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور جو اس سیریز کی اوورال پروڈکشن کالیٹی ہے وہ بھی اچھی ہے اس سیریز کے میک پوائنٹس کی بات کریں تو جو اس سیریز کا فرسٹ ہاف ہے یعنی جو اس سٹارٹ کی تین اپریسورز ہیں وہ تو کافی سٹرونگ اور انٹرسٹنگ ہے لیکن جب اپریسور 3 میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے تو پھر آپ کے لئے اس سیریز میں جو ایک میسٹری اور سسپنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر باقی اپریسورز میں یہ سیریز ایک ریوینج سٹوری بن جائے گی اور جو اس سیریز کی اینڈنگ ہے وہ بھی مجھے کوئی خاص نہیں لگی اچھا ہوتا اگر اس سیریز کو تھوڑا سمارٹلی اینڈ کیا جاتا دوسرا جو اس سیریز میں سائٹ کریکٹرز ہیں اور جو ان سے جوڑا سب پلوٹ ہے اس میں بھی کوئی خاص ڈیپ نہیں ہے خیر اس طرح کے کچھ ایشوز ہونے کے باوجود بھی اور آل یہ ایک ورث وچنگ سیریز ہے میں اس کو ریٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو سجیست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کرائم جانرہ پر بنے شوز پسند آتے ہیں تو یہ سیریز آپ لوگ ضرور دیکھیں انجوائے کریں گے ہاں بس یہ ایک کمپلیٹ فیملی سیریز نہیں ہے تو آپ لوگ یہ سیریز کیسے لگی اپنے اپنی اپنین کمنٹ زوکس میں ضرور دیں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں شکریہ